بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آٹوکیڈ کے اندر کوئی بھی ابجیکٹ مکمل کرنے کے بعد اس کی ڈیمنشن لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ہم ڈیمنشن لیئر کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ابجیکٹ ہے اس کی ہم ڈیمنشن لگاتے ہیں تو ہماری ڈیمنشن کچھ اس طریقے کی ہے اب ہم اس کا فارمیٹ چینج کریں گے اس کے لئے آپ فارمیٹ میں جائیں ڈیمنشن سٹائل تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیمنشن سٹائل منیجر کھل جائے گا اس سے آپ موڈیفی میں جائیں یہ موڈیفی ڈیمنشن سٹائل کا ایک ونڈو کھل جائے گی اس میں پہلے نمبر پہ ہے ڈیمنشن لائن یہ ہماری ڈیمنشن لائن ہے دوسری نمبر پر ایکسٹینشن لائن یہ جو سیٹ پر لگی ہو یہ ہمارے ایکسٹینشن لائن ہے آگے ہے ایکسٹینڈ بیانڈ دا لائنز اس لینڈ کی لینڈ کتنی رکھنی ہے وہ یہ ہے چوتھے نمبر پر اوف سیٹ فرام اوریجن اس کو کتنے اوف سیٹ پر رکھنا ہے یہ تو ان چاروں کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں پہلے پیسنگ ہم ایک راکھ لیتے ہیں اور اس طرح ایکسٹینڈ بیانڈ ڈیمنشن لائن اس کو ہم دوس پر رکھتے ہیں آف سیٹ فرام اوریجن پوائنٹ فائی پر رکھتے ہیں اس کو فکس کر دیں اوکی کر دیں کلوز کر دیں تو یہ دیکھیں اس کی یہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے اب دوبارہ فارمٹ میں جائیں ڈیمنشن سٹائل موڈیفائی اور یہ سیمبل جانا ہے ایرو کا سائز اس میں رکھنا ہے ہم نے پوائنٹ دس رکھ لیں اس کا ایرو کا سائز سینٹر مارک نان پر رکھ لیں اس کے بعد ہے ہمارا ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں فونٹ ہم ایریل رکھ لیتے ہیں فونٹ ہم نے ایریل رکھ لیا ہے اپلائی کر دیں اور کلوز کر دیں ٹیکسٹ ہم رکھ لیتے ہیں پوائنٹ بیس اپنے اپجیکٹ کے حساب سے یہ ڈرہ فریم اراؤنٹ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ٹیک کریں گے تو یہ اس طرح یہ پریوی دکھائے گا کہ یہ ہے اس کے گردے ایک فریم لگا رہا ہے لیکن ہم نے اس کو فریم پہ نہیں لگا ٹیکسٹ پلیسمنٹ ہے اس کو آپ سینٹر کر لیں ہوریزنڈل بھی سینٹر کر لیں آف سیٹ فرم ڈیمنشن لائن ہے اس کو آپ پوائنٹ پہ چیز پہ کر لیں اور یہ ٹیکسٹ الائنمنٹ الائن ویڈ ڈیمنشن لائن یہ ٹیک ہے اس کے بعد فیٹ پہ جائے اس میں آپ رکھ لیں چوتھے نمبر پہ جو ہے اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ جائیں پریمنی یونٹس میں پریمنی یونٹس میں ہم کیونکہ ہم ڈیسیمل میں بنا رہے ہیں تو ڈیسیمل رکھیں گے اور یہ ڈیسیمل سیکریٹر ہم رکھ لیتے ہیں پریڈ پریڈ سے یہ ڈاڈ شو ہوگا اس کے بعد یہ پریشن ہے اس کو ہم ڈبل زرو پہ رکھ لیتے ہیں اور اکے کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہماری ایک اچھا ایک ڈیمنشن سٹائل بن گیا ہے اب یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کا ڈیمنشن کا سائل چینج بھی کر سکتے ہیں فاربین میں جائیں ڈیمنشن سٹائل موڈی فائی ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہائیٹ کو پوائنٹ تیس کر دیں یہ دیکھیں تو یہ بڑا ہو گیا تو اس طرح ہم ڈیمنشن سٹائل کا فاربین چینج کریں گے اب باتے ہم ڈیمنشن ٹائپس کے اندر اس میں پہلے نمبر پر ہماری ہے لینئر ڈیمنشن یہ اس مال ہوتی ہے سٹیٹ لائن کے لیے اب یہ اس طرح یہ سٹیٹ لائن ہے اس پر کلک کریں اس کے پہلے کونے اور دوسرے کونے کو سٹائل کر لیں اس طرح اس کے ڈیمنشن شو ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے الائنڈ الائنڈ ہوتی ہے ٹیڑی لائن کے لیے اس پر کلک کریں اب یہ ترچی لائن کی یہ ڈیمنشن شو کرے گا تیسرے نمبر پر ہے آرک یہ گلائی کی لائنٹ ملوم کرنے کے لیے ہوتا ہے اس پر کلک کریں یہ ہمارے پاس ایک آرک ہے اس کی یہ لائنٹ دے دے گا ہمیں اس کے بعد یہ ریڈیس کسی بھی سرکل کا ریڈیس ملوم کرنے کے لیے اسے استعمال کر جاتا ہے اس پر کلک کریں ہمارے پاس یہ سرکل ہے اور اس کا یہ ریڈیس دے دے گا ہمیں اس کے بعد ہے اینگل دو لائنوں کے درمیان اینگل ملوم کرنے کے لیے اسے استعمال کر جاتا ہے اس پر کلک کریں یہ ہمارے پاس دو لائنیں ہیں پہلی کو سیلیٹ کریں دوسری کو سیلیٹ کریں اور اس طرح یہ ان کے درمان یہ 48 ڈگری ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ڈائی میٹر یہ سرکل کا ڈائی آ چیک کرنے کے لئے استعمال گیا جاتا ہے اس پہ کلک کریں اور سرکل پہ کلک کریں تو یہ اس کا ڈائی آ شو کر رہا ہے اس کے بعد یہ کوئیک ڈیمنشن ہے کسی بھی لائن کے کوئیک ڈیمنشن لینے کے لئے یہ دیکھا آٹومیٹک سیلیٹ کر دے گا اس کے بعد ہماری یہ ہے کنٹینیو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک ہماری یہ ڈیمنشن ہے اس کو اگر ہم کنٹینیو پہ کریں گے تو یہ دیکھا آٹومیٹک سیلیٹ کر دے گا یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کی مختلف ٹائپس ہے آپ جتنی اس کی پریٹس کریں گے اتنا آپ کو آسانی ہوگی